السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مشہور شہر راولپنڈی کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کریں گے راولپنڈی جو اسلام آباد کے ساتھ ہی ایک جڑوان شہر ہے اور اس وقت پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے یہاں ماضی میں کیا تھا اور رفتہ رفتہ اس شہر میں کیسے آبادی ہوئی اور یہاں کون کون سی اہم شخصیات جو ہے وہ ماضی میں موجود تھی یہاں بسوں کے اڈے کہاں تھے کون کون سی ٹرافک یہاں پہ چلتی تھی امارات کیسی تھی ہوتل کیسے تھے اور یہ شہر کس وقت تک رات گئے تک کھلا رہتا تھا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ جب راولپنڈی ایک چھوٹا اور انتہائی پرسکون شہر ہوا کرتا تھا انیس سو اسی کی دہائی تک شہر مریر چوک سے شروع ہوکار سکس روڈ پر ختم ہو جاتا تھا اس وقت راولپنڈی میں نہ تو بہنگم ٹرافک تھا اور نہ ہی صفائی ستھرائی کی ابتر حالت تقریبا ہر چھوٹے بڑے گھر میں درخت اور پودے عام ہوا کرتے تھے زیر زمین پانی کے وافر زخائر کی وجہ سے شہر میں پانی کی کوئی قلت نہ تھی تقریبا ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی ہوا کرتا تھا بلکہ ہر محلے میں بھی ایک بڑا کوئی عام تھا جہاں سے بہشتی جنہیں پنڈی میں ماشکی کہا جاتا تھا چمڑے کے مشکیزوں میں گھر گھر پانی پہنچاتے تھے ایسا ہی ایک بڑا کوئی چاہے سلطان تھا جس کی وجہ سے پورے علاقے کا نام سلطان داکھو مشہور ہو گیا راولپنڈی کی ایک خاص بات تازہ سبزیاں ہوا کرتی تھی کھنہ اور ترلائی کے مضافات سے مؤدیرے بیل گاڑیاں تازہ ترکاریوں اور پھلوں سے لدی آ جاتی تھی سامین آج کے شمس آباد سے فیض آباد کے درمیان کھیت ہوا کرتے تھے بلکہ آج کل کے بہت سے پور حجوم علاقے جیسے چکلالا ہاؤسنگ سکیم مسلم ٹاؤن ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ وغیرہ کا کوئی وجود نہ تھا یہ سب کھیت کھلیان اور زری رکبے تھے شہر کا مرکزی بس اڈا لیاقت باغ ہوا کرتا تھا جسے انیس سو چھتر یا انیس سو ستتر میں پیر بدائی منتقل کر دیا گیا تھا لیاقت باغ سے ہی مختلف شہروں اور قصبات کو بسیں جایا کرتی تھی مری روڈ شہر کی مرکزی شہرات تھی جسے غالباً انیس سو چھتر میں شاہ ایران کے نام پر محمد رضا شاہ پیلوی روڈ کا نام دیا گیا سڑک کے درمیان میں پودے ہوا کرتے تھے جن پہ موسمی پھول بہار کھلا کرتے تھے اور جی ہاں راولپینڈی میں ایک چاندی چوک بھی ہوا کرتا تھا اسی چوک کے بیچوں بیچ ایک گول چمن تھا چوک میں سے کمرشل مارکیٹ کی طرف جاتی سڑک یہ بہت خوش ذائقہ اور اندہ دہی بلے ملا کرتے تھے یہاں کمرشل مارکیٹ کھلے برامدوں اور کشادہ سڑکوں والی ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہوا کرتی تھی یہ برامدے آج بھی ہیں لیکن تجاوزات سے اٹھ چکے ہیں چاندنی چوک سے کمرشل مارکیٹ کے دمیان سب رائشی علاقہ تھا جس میں اونچے لمبے درخ سرسبز و شادہ پھول اور پودے تھے یوں چاندنی چوک سے کمرشل مارکیٹ ایک پل لطف واق ہوا کرتی تھی راولپینڈی میں رکشن ہی ہوتے تھے ٹانگا ایک مقبول عام سواری تھی کھاتے پیتے لوگ یعنی کالی پیلی مورس ٹکسی کو ترجیح دیتے تھے لیکن شہر میں ٹانگے کا چلن مشہور تھا پھوارا چوک کمیٹی چوک چاہ سلطان اور بنی چوک جسے اب شاید سنی چوک کہا جاتا ہے بڑے ٹانگے سٹینڈ تھے یہاں گوڑوں کو پانی لانے کے حوض بھی ہوا کرتے تھے چاند علاقوں کو چھوڑ کر شہر اشاہ کے بعد سنسان ہو جاتا تھا گھر سے باہر کھانا کھانے کا رواج نہ تھا اور رات کو اگر کچھ کھانے پینے کا موڈ ہوتا تو کمیٹی چوک پہ ایک دودھ دہی کی دکان مقبول تھی کالیج روڈ اور بنی ملہ میں ٹکے اور کباب کی دکانیں رات دیر تک کھولی رہ دی تھی کیونکہ گمان تھا کہ صرف عباش اور آوارہ منش لوگ رات گئے ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں اسلام آباد سے ائرپورٹ جانے کے لیے فیضاباد سے ڈریکٹ سڑک تو موجود تھی لیکن زیادہ تار لوگ مری روڈ سے چاہ سلطان چوک کے راستے سے ائرپورٹ جاتے تھے اس وقت کئی لوگوں کا یہ کینا ہے کہ ہم نے وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بٹو کو ائرپورٹ جاتے ہوئے دیکھا تھا اس زمانے میں وی آئی پی کے لیے ٹرائفک بلکہ شہروں کو بند نہیں کیا جاتا تھا شہر کی سیاسی قیادت خرشید حسن میر جعوید حکیم قریشی اصلی شیخ رشید ایڈوکیٹ اور راجہ انور جیسے تعلیم یافتہ اور اعلیٰ ذرف شخصیات کے پاس تھی ملک کے بہت سے علمی اور عدبی نام راولپنڈی کے رائشی تھے مثلا شفیق الرحمان ممتاز مفتی سید زمیر جعفری کرنل محمد خان انور مسعود عزیز ملک بلکہ اگر ہم گنتے جائیں تو یہ تعداد کافی طویل ہو جائے گی شہر میں کھیلوں کے بہت سے میدان اور باغات تھے یعنی بہت سے باغات اور میدان تھے مری روڈ پر تین بڑے میدان سنٹرل ہسپتال گراؤنڈ شبستان سینما اور لیاقت باغ گراؤنڈ واقع تھے اور ہر رہائشی علاقے میں کوئی نہ کوئی میدان یا پارک تھا افسوس یہ سب تجاوزات اور اکبت نااندیش ڈیولپمنٹ کی بھینٹ چڑ گیا بریٹش انڈین بری فوج کے شمالی برے سگیر کمانڈ کا ہیڈکوارٹر ہونے کی وجہ سے راول پنڈی کی اہمیت آزادی سے پہلے بھی بہت تھی مریر چوک سے آگے چھونی کا علاقہ سرسبز خاموش اور انتہائی صاف ستھرا ہوا کرتا تھا چھونی کی تعمیرات میں وکٹورین اور بریٹش راج کی طرز کا تعمیر نمائی تھی لیکن کنٹرونمنٹ کا تذکرہ کسی اور نشست کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تاریخی طور پر راول پنڈی ہندوں اور سکھوں کا شاعر تھا تقریباً سارے ہی قدیمی رہائشی علاقے مثلاً کرتہ ارہ انگت پورا باغ سردارہ عمر پورا مہن پورا آریہ ماللہ چٹیاں ہٹیاں ہندوں اور سکھوں کے بسائے تھے اور شاعر کے زیادہ تار بیوپاری اور تاجر بھی ہندو یا سکھ ہی تھے ویسے تو پرانے شاعر کا حریہ بگڑ کر رہ گیا ہے لیکن آج بھی بہت سے پرانے گھر اور خوبصورت تاریخی امارات موجود ہیں یہ شاعر کا تاریخی ورثہ ہیں جنہیں سمال کا رکھنے کی ضرورت ہے نہ جانے یہ کون کرے گا سامین یہ سب زمانہ قدیم کی باتیں نہیں ہیں وہ تمام لوگ جو ستر اور اسی کی دہائیوں کے درمیان راولپنڈی کو دیکھ چکے ہیں یقیناً اس پورسکون اور سر سبز و شاداب شاعر کو نہیں بھولے ہوں گے جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے سب کو یاد ہوگا کہ راولپنڈی کیسا ہوا کرتا تھا اور اب کیا بن گیا ہے